بولی ووڈ فلم انڈسٹری چرچہ کے لیے ایک اچھا وشہ ہے پر بولی ووڈ میں کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں کبھی لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا یہ باتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں جنہیں جان کر کسی کے بھی ہوش اٹ جائیں اس میں سے ایک ہے کاسٹنگ کاؤچ یہ بولی ووڈ انڈسٹری کا سب سے گھنونہ سچ ہے یہاں بڑے بڑے ڈیریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹرز ایکٹرسز کو مشبور کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں فلمز میں کاسٹ کرنے کا لالش دے کر ان کے ساتھ شارعرک سمبند بنا سکے چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں ایسے ہی کچھ کاسٹنگ کاؤچز کے بارے میں جو دنیا کے سامنے آ ہی گئے لیکن دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نیچے دیئے گئے لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بگل میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز لگاتار ملتی رہیں ویڈیویٹس منو کے آڈیشن کے دوران کنگنا کو بھی بلائی گیا تھا پر جب آڈیشنز ختم ہوئے تو کنگنا کو سیکس کرنے کے لیے کہا گیا حالانکہ کنگنا نے وہ پروپوزل ٹھکرا دیا تھا اور فلم کا حصہ بننے سے منع کر دیا پر اس کا ان کے کریئر پر کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد کنگنا کی بہدری نے انہیں فلم میں لیڈ رول دلایا اور ان کی ایکٹنگ نے فلم کو ہٹ بھی کروایا ان کے ساتھ ہوئے اس انسیڈنٹ کا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کھلا سا کیا تھا جس کے بعد وہ کافی کانٹروورسیز کا حصہ بھی رہی تھی دوسرے نمبر پر ہے شلپا شندے بھابی جی گھر پر ہے سیریل سے لائم لائٹ میں آئی شلپا شندے نے بھی کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا تھا انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ایک موڈل کی روپ میں کی تھی اور اپنے شروعاتی دنوں میں وہ ایک سٹرگلنگ ایکٹریس ہوا کرتی تھی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایسے کئی لوگوں کا سامنا کیا ہیں جنہوں نے ان سے سیکس کی ڈیمانڈ کی تھی اور اچھے رول دلانے کا وعدہ بھی کیا تھا پر انہوں نے سب کا پروپوسرٹ ٹھکرا دیا تھا ان کی کڑی محنت اور لگن نے انہیں اچائیوں پر پہنچایا اور آج وہ ہر گھر میں بھابی جی کے نام سے جانی جاتی ہے حالانکہ اب وہ اس شو کا حصہ نہیں ہے پر ان کی ایکٹنگ نے سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے تیسرے نمبر پر ہے ٹسکا چوپلا پوپلر ایکٹریس ٹسکا نے اپنے ایک انٹرویو میں کاسٹنگ کاؤچ کو لے کر اپنے ویچار رکھے اور بتایا کہ وہ بھی اس کا شکار ہو چکی ہے ٹسکا نے بتایا کہ انڈسٹری میں ضرورت سے زیادہ ایکٹرز آ رہے ہیں پر کام صرف کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہے ٹسکا نے بتایا کہ اس کا پورا فائدہ ڈیریکٹرز اٹھاتے ہیں وہ کئی ایکٹرز کو لالچ دے کر اپنی ڈیمانڈ پوری کرواتے ہیں کئی ایکٹرز اپنی عزت کو نہیں بیچتے پر کئی گلیمر ورلڈ کا حصہ بننے کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی ایک ایسا ہی آفر ملا تھا جس میں انہیں ایک فلم میں لیڈ رول دلانے کے بدلے شارر ایک سنبند بنانے تھے پر ان کی چالاکی نے انہیں بچا لیا چوتھے نمبر پر ہے ممتا کلکرنی فیمس ڈیریکٹر راج کمار سنتوشی کا بھی کاسٹنگ کاؤچ میں نام آ چکا ہے جس سمیں وہ چائنا گیٹ کی شوٹنگ کر رہے تھے تب انہوں نے ایک ایک ایکٹرز کو کمپرمیس کا نام دے کر ان سے سیکس سنبند بنانے کو کہا تھا اور اس ایکٹرز کا نام تھا ممتا کلکرنی ممتا نے بتایا کہ انہوں نے اس پروپوزل کو ٹھکرا دیا تھا پر میڈیا میں کافی سمیں تک یہ باتیں چلی تھے کہ ممتا نے ان کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیا تھا ممتا نے بتایا کہ ان کے منع کرنے کے بعد بھی انہیں کافی طرح سے مشبور کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی پر وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی پانچھے نمبر پر ہے چترانگدہ سنگھ چترانگدہ نے کافی سمیں تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے حال ہی میں ہوئے ایک انٹرویو میں چترانگدہ نے اپنا کاسٹنگ کاؤچ ایکسپیرینس شیئر کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ڈیریکٹر کشل نے فلم بابو مشای بندوق باس میں انہیں ایک سیکسین کرنے کیلئے فورس کیا اور گھٹیا لینگویج کا یوز بھی کیا ساتھی انہیں سیکس کرنے کا آفر بھی دیا گیا جس کے بعد چترانگدہ نے فلم چھوڑ دی تھی